ہلو فرینڈز ویلکم ٹو جی کے پلانیٹ اور آج اس ٹوٹوریل میں ہم ریسی پروکل اینڈ کمپاؤنٹ ریشو کو فائنڈ کرنے کی ٹرک کو سمجھیں گے تو چلی شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اور سب سے پہلا اگزامپل ہے فائنڈ در ریسی پروکل ریشو آف 3 اسٹو 5 اسٹو 7 یہ ایک ریشو دے رکھا یہ ڈائیکٹ ریشو ہے اور اس کا ریسی پروکل ریشو نکالنا ہے جب بھی ہمیں ڈائیکٹ ریشو سے ریسی پروکل ریشو نکالنا ہوگا تو ہمیں انڈیویجول ریشو کی نمبر کو 1 اپاون کے فارم میں لکھنا ہے 3 کو 1 بائی 3 5 کو 1 اپاون 5 اس کے بعد 7 کو 1 اپاون 7 اب اس کا LCM لے کے اس کو سول کرنا ہے اور جو فائنلی جو ریشو بند کے آئے گا اس کو ہم بولیں گے ریسی پروکل ریشو آف 3 اسٹو 5 اسٹو 7 یہ تو ایک کنونیشنل وی ہے اور اسی میں جو میتھڈ یوز کرتے ہیں اس میں اسے کچھ اسٹیپس کو ہم گائب کریں گے اور جو نیا طریقہ نکل کریں گے اسی کو ہم اس میں ٹرک کہیں گے اور ٹرک کے مادنے در سول کرنا کہیں گے دیکھیں کرنا کیا ہے ٹرک کے مادنے ہم سے جیسے کی اب ہم کو یہاں پر جو ریشو دے رکھا ہے 3 ریشو 5 ریشو 7 یہ ڈائیکٹ ریشو تھا اور اس کا ہمیں ریشی پروکل نکالنا ہے یاد رکھئے دوستو 3 کے نیچے جو نمبر آئے گا وہ آئے گا جو باقی دو بچی نمبر ہے ان کا ملٹیپلیکس ہے یعنی کی 5 into 7 5 into 7 کریں گے تو یہاں پر آئے گا 35 is 2 5 کے نیچے جو اب یہ دوسرا ڈائیکٹ ریشو ہے وہ ہے 5 اور 5 کے نیچے جو نمبر ہم کو لکھنا ہے وہ باقی دو نمبر جو بج گئے ہیں یعنی کی 5 کے علاوہ جو نمبر بچی ہیں وہ ہے 3 and 7 ان دونوں کو پروڈٹ کر دیجئے اور یہاں پر لکھ دیجئے 3 is 2 3 multiplied by 7 is 21 is 2 دیکھیں 7 کے نیچے جو نمبر لکھنا ہے وہ 7 کے علاوہ جو نمبر بچ گئی ان کا ملٹیپلائی کری ہے اور نیچے لکھ دیا نہیں کی جو 7 کے علاوہ جو نمبر بچی ہے وہ ہے 3 and 5 یہاں پر آگیا 15 دیکھیں یہ ایک لائن میں ہم کسی بھی ڈائیکٹ ریشیو سے اس کا ریسی پروکل ریشیو نکال سکتے ہیں چلیے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اگلی اگزامپل ہے find the ریسی پروکل ریشیو 4 is to 5 is to 8 دیکھیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے 4 کے نیچے جو نمبر لکھنا ہے 4 کے علاوہ جو نمبر 2 بچ گئی ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن 4 کے علاوہ جو نمبر بچتی ہیں وہ ہے 5 اور 8 5 اور 8 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ملے گا ہم کو 40 اور 40 ہاں پر لکھا اس کے بعد دیکھیں next number ہے 5 5 کے نیچے جو نمبر لکھنا ہے 5 کے نیچے جو بھی نمبر لکھنا ہے 5 کو ہٹانے کے بعد جو نمبر بچتی ہے 5 کو اگر ہم ہٹا دیں جو نمبر ملیں گی وہ بچیں گی 4 and 8 4 into 8 کریں گے تو ہم کو ملے گا 32 similarly اب جو تیسرا نمبر 8 بستا ہے 8 کی پلیس پہ جو نمبر لکھنا ہے ہم کو وہ 8 کے علاوہ جو باقی بچی ہوئی نمبر ہیں ان کا ملٹیپلیکیشن کریے تو 8 کے علاوہ جو نمبر بستی ہے وہ ہے 4 and 5 4 into 5 کریں گے we will get 20 اب دیکھیں اب جس بھی common نمبر سے یہ تینوں ریشو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اس سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پر دیکھیں یہ تینوں نمبر 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے 4 سے تو we will get 10 32 ڈیوائیڈ بائی 4 کریں گے تو we will get 8 similarly جب ہم 20 ڈیوائیڈ بائی 4 کریں گے تو we will get 5 تو 10 is to 8 is to 5 is the inverse ratio of 4 is to 5 is to 8 اگلا اب جو example ہے وہ ہے compound ratio compound ratio کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں different الگ الگ ratio دے رکھے اور ان سب کو ملا کے ہم کو ایک ratio نکالنا ہے تو اس کو ہم compound ratio بولتے ہیں تو compound ratio نکالنا ہے جیسے کی پہلا example ہے کہ ہم کو یہاں 3 is to 5 ایک الگ ratio ہے 5 is to 3 دوسرا ratio ہے اور 7 is to 2 ایک تیسرا ratio ہے ان تینوں کو ملا کے ہم کو ایک compound ratio نکالنا ہے دیکھیں compound ratio نکالنا بہت ہی آسان ہوتا ہے جو بھی first digit ہے یعنی جو بھی جتنے بھی ratio دے رکھے اس کا جو first place کا digit ہے ان کو آپ اسے multiply کر کے لگ دیجئے اور جو second place کا digit ہے اس کو آپ اسے multiply کر کے لگ دیجئے دیکھیں first place میں جو number ہے وہ ہے 3, 5 and 7 تو 3 is to 5 is to 7 کریں گے تو we will get 5 تیہ 15 15 ستے 105 دیکھیں is to اب جو دوسری number ہے اس کو آپ اسے multiply کریں تو جو بچیوی number ہے وہ ہے 4, 3 and 2 تو 4 تیہیں 12 دونی 24 تو اگلا نمبر آیا ہے 24 یہ دونو ہی نمبر 3 سے divisible ہیں تو 105 کو جب ہم 3 سے divide کریں گے تو we will get 35 اور جب 24 divide by 3 کریں گے تو we will get 8 تو 35 is to 8 is the compound ratio of 3 is to 4 5 is to 3 and 7 is to 2 ایک اور example لیتے ہیں اور اگلا example ہے find the compound ratio of 2 is to 5 3 is to 4 and 9 is to 2 ان 3 different ratio کا ہمیں compound ratio نکالنا ہے compound ratio نکالنا ہے بہت ہی آسان ہے جو first number ہے ratio کا وہ ان کو آپ اسے multiply کریے جو first number ہے 2, 3 and 9 2, 3 and 9 کو جب multiply کریں گے تو 3 6, 6 and 9 کریں گے تو we will get 54 ratio لگایا ہے اس کے بعد جو number بستی اسے پہ 5 بچا یہاں 4 بچا اور اس کے بعد یہاں 2 بچا تو 5 چونکہ 20 20 into 2 کریں گے تو we will get 40 یہاں پر آیا 40 دونوں ہی number دو سے divisible ہے دو سے ہم 54 کو divide کریں گے تو we will get as 20 sorry دو سے ہم اس کو divide کریں گے تو we will get 2 دونی 4 اور 7 27 اور یہاں پہ we will get as 20 تو 27 is to 20 is the compound ratio of 2 is to 5 3 is to 4 and 9 is to 2 تو دوستو اس ویڈیو کو یہ سماپت کرتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کیسا لگا یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل gk planet کو سبسکرائب کرنا بلکو نہ بولیں thank you for watching bye bye